کیپی حکومت نے دارہ حکومت پشاور میں مجود بولی وڈ کے لیجنڈ اردہ کاراؤں، دلیب کمار اور راج کمار کے باوجتات کے گروں کو سرکاری تحویل میں لے کر میوزیوم میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا محکمہ، اثار اکدیمہ اور میوزیوم کے ڈریکٹر ڈاکٹر عبدالسماد نے بتایا کہ دونوں بولی وڈ لیجنڈ کے ابائی گروں کو خریدنے کے لیے سرکاری سطح پر کاروائی شروع کر دی گئی ہے ڈاکٹر عبدالسماد کے مطابق دونوں اداکاروں کے گروں کے حالیہ مالکان وہاں کمرشل پلازہ بنانے کے خواہ ہیں اور انہوں نے اسی سلسلے میں دونوں تاریخی اموارتوں کی تور پور بھی شروع کر دی تھی محکمہ، اثار اکدیمہ اور میوزیوم کے مطابق ڈپٹی کمیشنر پشاور کو ایک مراصلہ جاری کر دیا گیا ہے جس میں مذکورہ دونوں گروں کے حرید و فروخت کے حوالے سے دفعہ 144 نافذ کرنے کی درخواست کی گئی ہے ڈریکٹر محکمہ سارے قدیمہ نے بتایا کہ دلیپ کمار اور راج کمار کے بھائی گروں کے حالیہ مالکان کی جانب سے تور پور شروع کیا جانے کے بعد کاروائی کر کے دس افراد کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے اور دونوں گروں کو خریدنے کے لیے ضروری کاروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے ان کے مطابق دلیپ اور راج کمار کے گروں کو حکومت خرید کر وہاں تزین و عرائش کے بعد دونوں جگہوں کو میوزیوم میں تبدیل کر کے سیاحت کو فروغ دے گی ڈاکٹر عبدالزماد نے بتایا کہ ڈپٹی کمیشنر پشاور کو دونوں گروں کی قیمت بھی بتانے کی ہدایات کی گئی ہیں تاکہ اس زمن میں کوشش کر کے گروں کو خریدہ جا سکے انہوں نے تصدیق کی کہ حالیہ مکان کو دونوں والی وڈ لیجن اداکاراؤں کے ابائی گروں کے حرید و فروہت یا ان کی طور پور سے روک دیا گیا ہے اور ان تضامیہ کو وہاں دفعہ 144 نافذ کرنے کی اپیل بھی کر دی گئی ہے اگرچہ انہوں نے دونوں گروں کو میوزیو میں تبدیل کرنے کے حکومتی فیصلے کی تصدیق کی تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کب تک دونوں گروں کو میوزیو میں تبدیل کیا جا سکے گا حیال رہے کہ دلیپ اور راج کمار تقسیم ہند سے قبل متحدہ ہندوستان میں پشاور میں پیدا ہوئے تھے دلیپ کمار کی پدائش پشاور کے حالیہ علاقے قصہ خوانی بزار میں 1922 میں مسلمان گرانے میں ہوئی تھی اور ان کا اصل نام محمد یوسف ہے دلیپ کمار کو ان کی فلمی خدمات پر حکومت پاکستان نشان امتیاز سے بھی نواز چکی ہے اس طرح راج کمار کی پدائش پشاور کے حالیہ علاقے حویلی دلگران میں ہندو خاندھان میں 1924 میں ہوئی تھی